تو جزاکاللہ خیر سائل بھائی آپ نے کافی سمپل اور بیسک طریقے سے اس بار پوری صورت کو ایکسلین کیا امید ہے کہ آپ لوگوں کے کمنٹس جو آتے تھے اس بار آپ کو کافی حد تک لیر ہو جائے گا آپ لوگوں کو ابھی بھی کوئی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو سائل صاحب میرا ایک سوال ہے جو آپ نے جو کرنین کا ذکر کیا کہ پورٹل کے تروں انہوں نے ٹائم ٹریول بھی کیا انہوں نے انٹرگلیکٹک ٹریول بھی کیا اور پھر یہ آجوج ماجوج کا ایکسس جو ہے وہ اس دنیا میں پورٹل کے تروں جو تھا اس کو بند کیا اس کو بلوک کیا اس زمانے کی یا کسی بھی اسم کی کوئی مینگنیٹک ٹیکنالوجی جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے تو کیا پورٹل بند کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام پورٹل بند ہو گئے اور اگر تمام پورٹل بند ہو گئے تو اس کے بعد جو ہمیں واقعات ملتے ہیں پورٹل کے تروں ٹریول کرنے کے ان کی کیا لوجیک ہے ایک تو اچھا سوال ہے ایک تو ہمیں ایسے کوئی شور طریقے سے پتہ نہیں کہ ذلکر نین کا ایکزیکٹ ٹائم سپینڈ کیا تھا ایک بڑی عمومی رائے ہے کہ ایسی کے بعد اصحاب کاف کا بھی واقعہ کہ ایسی کے بعد ہوا ہے اور ذلکر نین جو تھے وہ بھی ایسی کے دور کے بعد کی ہیں مگر ایسا کوئی انہوں نے بھی شورٹی سے نہیں کہا جنہوں نے ان کی ٹائم سپینڈ لکھیں دوسری چیز ذلکر نین نے جو انٹری ٹو ڈا پلینٹ ارث کی پورٹل ہے یہ میں ہی رائے ہے اف کورس یہ بند کی اس لیے کہ یادود ماجوج کو اللہ نے کہا کہ ایدہ خود تحجی آجوں جواب ماجوج کے جب میں کھولوں گا یادود ماجوج تو اس میں یہ بات کیتا ہے کہ یادود ماجوج والی پورٹل تو پکی بند ہے مگر کیا باقی کی پورٹلز بھی بند ہیں کہ نہیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ساری پورٹلز کا جو مین انٹری ہے وہ بند اس لیے کی کیونکہ جیسے ہی دجال نے اپنا یہ ری انٹری کرنی ہے اور ری انٹری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمیمود داری کو تو ایک دفعہ مل چکے ہیں تو پہلے تو کہیں تو گیا ہے وہ پہلے تو جب اس نے ری انٹری کرنی ہے تو ساتھ ہی اس نشانی میں یادود ماجوج کی نشانی بھی ہے اور پھر دہبت الارت کی نشانی بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی ایسا نظام اوپن ہو گیا ہے کہ جس سے باقی کے چیزیں آنا شروع ہوگی اس لیے میں نے یہ رائع دیا حالانکہ ہو سکتا ہے کہ درازم ازول کرنیے نے صرف ایک ہی پورٹل بن کیا مگر لگتا ہے کہ یہ سائی پورٹل بن ہے مگر وہ بھی وہ ویلی پورٹل جو کہ انٹی ٹو دا پلینٹ کی انٹر جو ارث ترجیکٹری ٹیلیپورٹیشن ہے اس کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تمیمود داری نے جو پورٹل میں ٹیول کیا ہے دجال سے ملے ہیں تو وہ جو دجال کو جو باندھا ہوا تھا نا میں وہاں سے یہ لے رہا ہوں کہ دجال کو جس زنجیر میں باندھا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کو کسی ذلکرنین کی قسم کی کسی ٹیکنالوجی سے انہوں نے باندھا ہے ایک ماہی میں کیسے باندھا رہے گا ادمی کو تو وہ کوئی ایسا کوئی معاملہ کیا ہوا اس کے ساتھ میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ فیزکس کے پورے پر لیکچر کھول رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ایسی میکینیکل ڈیوائیس ہے جو کہ چارج کو اپنڈ ڈاؤن کر چکی ہے وہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چارج ہی ہو تو کیا پتہ دنجیر سے ہی باندھا گیا اس کو پوائنٹی سے باندھا تو گیا تھا تو جب اس نے کہا کہ یہ تین نشانیاں پوری ہوں گی تب میں آؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ تب تک کوئی پورٹل نہیں کھول رہی جو کہ زمین پینٹ ہوئی تو اس نے خود مو سے بتایا کہ فرات کا پانی چل رہا ہے وہاں بھی تو چل رہا ہے ہمارے دور میں تو چل رہا ہے پھر نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک فرات یا تجلہ کے اندر سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے وہ اور اس سننے کے ان دونوں کو کنیٹ کریں ہم تو کوئی خوشک ہوگا ہم نے پتہ کہا ہے وہ تیل نکل آئے گا بلیک گولڈ ہے اور پانی چکے ڈیم بنا لیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا جو بھی ہم نے نکال آئے ہیں سونے کا پہاڑ سونے کا پہاڑ ہے کالے سونے کا پہاڑ ہے کالے سونے کا پہاڑ ہے سونے کا پہاڑ ہے بس سونے کا پہاڑ کر دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم اکٹھی پرزل میں دیکھیں تو پچھلتا ہے کہ کالے سونے کا پہاڑ ہے کہ وہ دنجیر ٹوٹنی ہے کہ وہ ری انٹری کرے گا یا پھر کوئی بھی شاید تعلق نہ اس کو پھر بھی اس کی ری انٹری کسی اور وجہ سے بند ہو مگر نظر آتا ہے کہ یہ کلو ہے کہ کیونکہ کلو تو ڈریکٹر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک یہ نہ ہو جائے تاپ تک دجال نہیں آنا یا یہ تو دجال نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دجال اس دور میں فراد کا پانی جب یا دجالہ میں سے سونے کا پہاڑ نکل آئے تو لوگ اس کو مطلب وہ آپس میں چھینہ چپٹی چل رہی ہوگی کیونکہ سونے کی اور اسی دوران دجالی خبر آجائے گی اور ساتھ ہی یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ دجال کا ظہور اچانک ہوگا تو یہ اچانک کے کونسپ سے بھی یہ بات ہمارے ذہن میں بہن چاہیے کہ کوئی اچانک پورٹل ہی جانا ہے امیڈیٹ انٹی نا سڈن ٹرینزیٹ ہوتا ہے پورٹل کا یہ مثال ہے کہ چار گھنڈے کا سفر ہے ائرلائن تو پورٹل کا تو مطلب یہاں پہ ہم کراس کیا تو کسی اور پلانیٹ پہ پہنچ گیا تو پورٹل کا تو بیسک کونسپٹ ہی ہے سو یہ چیزیں اسی طرف اشارہ تو کر رہی ہیں بڑی کلیرلی کہ سام ٹھنگ is going to happen which is going to lead to sudden اور پھر حدیث ہے کہ آخری نشانیاں ایسی ہیں جیسے کہ مالہ ٹوٹتی اور موتی نیچے گرتے ہیں پیت در پیت تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اچانک کوئی واقعہ ہوا ہے اور سارا کچھ کھل گئے پھر یادود موجود آگئے دجال کے مرتعی پھر تا دعوت الارد آگیا پھر پتہ نہیں جتنے بھی معاملات کھلنے ہیں پھر 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 تل نے کہا پھر تو دربالے سارے کھل جائیں گے اچھا ایک اور سوال ہے جو کہ آپ نے جو ابھی بات کی اسی سے related ہے دجال کے حوالے سے ہی کہ ایک تو دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے تو ابھی ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں وہ اسی وقت میں پیدا ہوگا اب ہوتا ہے کچھ آنے والے وقت میں ہوتا ہے تو ذارہ بات ہے جب وہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ ہوگا ایک فیزیکل ایولوشن سے گزرے گا تو ذارہ بات ہے سیکھے گا بولنا سیکھے گا علم حاصل کرے گا اس کے پاس یہ علم آئے گا کہاں سے جو کہ ہم میں سے کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے اگر وہ اس دنیا میں ہی پیدا ہوگا اور اس دنیا میں ہی آگے جا کر اس لیول پہ پہنچے گا تو یہ پورٹلز کی نالیج اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول کرنے کی نالیج اور یہ تمام نالیج اس کے پاس آئے گی کہاں سے وہ کیسے سیکھے گا ایسا کیا ہوگا کہ یہ سارا چیزیں اس کو پتا چل جائیں اور دوسری بات جو کہ ایک حدیث ہے جس میں تجال کی عمر کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ چالیس دن تک اس دنیا میں رہے گا پہلا دن اس کا جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن اس کا جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن اس کا ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن اس کے عام دنوں جیسے ہوں گے اور اس کی بھی شیخ عمران نے ایک انٹرپرٹیشن کی ہے کہ وہ شاید کسی دوسری ڈائمنشن میں ہوگا بغیرہ بغیرہ کہ وہ ایک پسے پردہ حکومت کرے گا تو اس کے مثال وہ ایک سال والے دن ہے لیکن اس کے کارندے چل رہے ہوں گے جو کہ آج کل کا وقت چامل ہے وہ اس کو دنیا کے ایرس سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب برٹیش رول تھا تو اس وقت جو ہے وہ سال والا تھا اب امریکن رول آگیا ہے تو وہ اس کا ہفتے والا مہینے والا چل رہا ہے اس کے بعد اسرائیل کا رول آئے گا تو وہ ایک ہفتے کا ہوگا اور پھر جب وہ فیزیکل ہی آئے گا تو وہ اس کا فیزیکل ظہور ہوگا وہ اس کو اس طرح سے ایٹرپریٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہ ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے تین دو سوال کیا اس میں ایک تیسر سوال بھی آئٹ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر یہ اچانک ظہور کیسے ہوگا اس کا یہ بھی ایک بیچ کا سوال ہے بالکل اسی میں میں آئٹ کرتا ہوں جو مجھے confusion ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا وہ ٹائم لائن سے جائے گا اور پھر واپس وہ ٹریول کرے گا ایک بچہ پیدا ہوگا اسی میں اسی کا یہ جوال دے رہا ہوں اس کا سوال دے کہ وہ علم کہاں سے آئے گا تو لیکن میں آپ کو ایک اپنی رائے ہی بتا رہا ہوں اس میں مگر میں دیر سارا 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 میں ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو کہ عراق میں سمرہ میں نائنٹین پورٹیز میں ان کو سمرہ کی تحزیب کی وہ ٹائبلٹس ملی جن کے اوپر وہ پوئی لائیبنی نہیں ملی ہے چھبیس ہزار ٹائبلٹس ملی چھبیس ہزار ٹائبلٹس کا مطلب ہے کچھ چھبیس ہزار کتابیں ملکن کی سمجھ لیں وہ ہے تقریباً سولہ ہزار سال پہلے کی تحزیب تو اس میں انہوں نے عدیس کا واقعہ اور یہ تمام تر انٹرگلیکٹک تمام تر ٹیلیپورٹیشن عراق عدیس اوپر کیسے جاتے تھے کتنی دفع جاتے تھے عراق نو کے ساتھ کیا ہوا اس کا مطلب عراق نو کے تو بات کی بات ہے عراق عدیس کے تو بات کی بات ہے تو جب صدام حسین نے کیونکہ سمرہ عراق میں ہے صدام حسین کے اوپر ہمیں جو بتایا رہتا ہے وہ یہ بتایا رہتا ہے کہ صدام حسین نے کوئیت کے اوپر پھر ایران کے اوپر یہ وہ اپنی شیعہ سنوی مسائل کر رہا تھا اور عراق کو فتح کرنے کے لیے یہ بہانہ دے دیا گیا امریکہ کا ایجنٹ تھا وہ شیعہ سنوی مسائل اور لوکل ڈیٹرینٹس کر رہا ہے سوشل لیول کے اوپر بھی پولیٹیکل لیول میں بھی تو ہم اس کی اٹریننی کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کنسپیریسی تھیوری یہ تھی کہ تیل کے یہ کر رہا ہے امریکہ یہ سارا کچھ ہے تو کیونکہ عراق باقی میں تیل میں سب سے زیادہ آگے مگر عجیب سی ایک بات ہے جو کہ میں آپ کو سبوت سے بتا رہا ہوں یہ آپ گوگل کریں یہ سیکرٹ نہیں ہے کنسپیریسی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عراق پہ جس دن امریکہ نے حملہ کیا اسی دن فرس ٹونٹی فور آورز کے دوران اوپن براڈ ڈی لائٹ کے اندر امریکن آرمی نے کیا کرتوڑ کی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے نہ صرف وہ ویڈیوز پہ ہے بلکہ کچھ چھپا سیکرٹ بھی نہیں ہے انہوں نے مانا بھی یہاں تک کہ وہ سارے کنٹینرز کس طریقے سے ٹرینسپورٹ ہوئے اسرائیل وہ کس چیز کے تھے وہ سمردہ کی ان ٹیبلٹس کے تھے گیارہ میوزیوم سے گیارہ کے گیارہ میوزیوم سے امریکن آرمی نے سب سے پہلے آ کے لوٹے تو جب ایک جنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ لے ایسٹ کو سیکیور کی رہا تھا جس کیلئے جنگ کی جائے اور اس سارے کے سارے ایسٹس انہوں نے سیکیور کر کے بھیج دیئے اسرائیلی اب وہ ایسی سیکیورٹی میں ہیں جہاں پہ ڈیڈ سری سکرول لکھے ہیں پرائم منسٹر شیرون کو بھی اجاد نہیں تھی اس لائبرری کو ایکسس کرنے کی یہ جو لیٹسٹ پرائم منسٹر ہے اس نے بھی اس بارے میں بات کی کہ اگر یہ وہ ہوتی میری کوئی سازش ہوتی تو مجھے تو ایکسس ہوتا ان کا وہ تو مجھے بھی نہیں دے گیا تو جو عجیب سی بات یہ تھی کہ جب عراق فتح ہوا تو سدام حسین کے گھر کے اندر اس کے محل کے اندر جو سدام حسین کی تصویر تھی وہ کیا تھی کہ وہ سمرہ کے اس تحزیب کے اس وقت کے الومناٹی سے جو اورینگل الومناٹی ہے کونسپٹ ہے اس کے لئے آپ کو پھر آپ پراپر سومیرین سیشن ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ میں آپ کو تفصیل بتا تکوں کہ سمریا سمرہ کیا ہے کیا لکھا بتا کیسے مجھے پتا چلا کیا اس کی آثنٹسٹی ہے کیا سمریالوجی کے پروفیسرز کیا کہتے ہیں کیونکہ میری ریسرچ اس کے اوپر کافی ہے کہ میں اس کنکلوجن تک پہنچا ہوں تو وہ میں نے ابھی یہ دیکھا کہ جو فائدہ ہے نہ ہوئی یہ کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی جو عراق کے صدام حسین صاحب کوشش کر رہے تھے کہ ان تک مل جائے اور پراپر پروفیسرز خود بھی ایش ڈی کرواتا تھا سمریالوجی میں عراق انگوستی کے اندر بھی شروع ہو گئی تھی اس کی برنچنگ اور اس نے فیکلٹی کیریٹ کی سمریالوجی کی اور سٹیڈیا سے پروفیسرز آہا کے ٹرننگ لے رہے تھے اور دے بھی رہے تھے یورپین اکیڈیمیا سمریالوجی کرواری تھی اور امریکہ اور یورپ آہا کے اراک کے لوگوں کو اس کی ٹرننگ دی رہا تھا کہ ان کو انٹرپلٹ کیسے کرنا ہے ان ٹیبلٹس کی کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیبلٹس فوکس اس بات پر کرتی تھی کہ انٹرگلیکٹر ٹیبل کیسے کرتے تھے وہ انہوں نے اسے کہا ہے یہ تھا اب کہانی یہ ہے کہ اراک میں ایسی کوئی آگ لگی بھی تھی جس کی ویسے امریکہ نے حملہ کیا تو انہوں نے ثبوت دے دیا کہ یہی آگ لگی تھی اراک کی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اسرائیل بلیو کرتا ہے اسرائیل بلیو کرتا ہے کہ اسدام حسین کی آدھ لگ رہی ہے اور یہ انٹرپلٹ کر لے گا اس کو جلی سے نکالا اور انہوں نے آتا ہی پھر اس کو پکڑا اور اس سے وہ ٹیبلٹس لیں اور نکال دیا گیا کیا یہ کنسپیریسی تھیوری ہے تو نہیں کنسپیریسی تھیوری تو یہ ہے کہ وہ تیل کے لیے آئے تھے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے ابھی بھی آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو ویڈیوز ابھی بھی دستیاب ہوگی جو کہ لوکلز نے بنائیں کہ کر کے ریال میں آکے سرائیل بلیوزیم لوٹ لیا گیا اور کوئی آرٹی فیکٹ نہیں اٹھایا کوئی آرٹ نہیں اٹھائی صرف اسے سمیلین ٹیبلٹس آگے چوری کیوں نے کیونکہ یہ ایک ملک کی انیٹ رائٹ ہوتی ہے کہ جو بھی آرکیلوجیکل ایویڈنس کو کوئی بھی چیز وہاں سے ملے گی جیسے ہمارے پاس ہڑپا ہے مونجو دورو ہے یہ ہمارے پاس ہی رہے گا یہ انگلین کیسی میوزیم میں نہیں جا سکتی اس کو کوئی اینٹ میں نہیں جا سکتی تو یہ اراک کے میوزیم میں ہی رکھی ہوئی تھی ساری کیوں حالانکہ اراکی اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرا لاتے آپ کے سوال کے جواب کے ہاں اس کو اس لئے کنیٹ کرنا ہی پوش کرنا ہم کہ دو واقعات عجیب و غریب سے ہوئے ہیں اس دور میں ایک نیم روڈ کے ممی کو انہوں نے فرنچ پاسپورٹ دے کے فرانس میں لے گئے اس کا ڈی اے نے نکالا پرزرویشن کے بہنے اور پھر پراپر اس کو اسی طریقے کی ٹریٹمنٹ ملی اسرائیل کے اندر بھی جیسے کہ کوئی ان کا دجال یہ آگیا ہے اور پھر یہ سومیلین ٹیبلیٹس کے بھی انہوں نے اس طریقے سے یہ معاملہ کیا کیا یہ باتوں کے اندر واقعی وہ علم میں جو دجال کو ملے گا تو مجھے تو علم نہیں ہے اللہ وہ علم میں خلی مگر اٹلیسٹ کوشیں ان کی اسی لیول کی ہیں ان کی کوشیں یہی ہیں کہ یہ پورٹل تیلپورٹیشن انٹریکلیکٹک جو معاملات ہیں وہ تیع کر سکیں اور یہ جو علوم ہیں اگر یہ نہیں بھی صحیح تو اٹلیس ان کی نیت تو نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ جس جس نے بھی سومیرالوجی کے بارے میں پڑھا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں جو ریلیجیس سکرپچرز میں بائبل میں انتھیوپین بائبل میں اور قرآن پاک میں لکھے ہیں یہ سب قرآن پاک کا بھی پورا ریفرنس چارٹ ملتا ہے سومیرالوجی قرآن پاک کو بھی ویسے ہی فکس کرتی ہے یہاں تک کہ آسٹریلیا کے پروفیسر نے پروپر اللہ کے نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی مراج کے اوپر پورے تھیسس لکھ کے بتایا ہے کہ کیسے محمد نے ٹریول کیا تھا سومیرالوجی کے پی ایش ٹی نے یہ بات کیا کہ مسلمان نہیں ہو بات کوئی سائنس کو مانتے ہیں وہ اور انہوں نے پوری کی پوری تفصیل جو ہے یہ ریکارڈ کرائی اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں اسرائیلی کے پاس گیا ہے یہ سارا یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر دجال کی تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تقریر ہو گیا ہے اور اگر یہ غلط ہے تو ایٹلیس ان کی نیت تو پر چل دی ہے کہ وہ یہاں صحیح اسی طرح کی معاملات کرنا ہی کوش کرتے ہیں اور دجال کے پاس اسی طرح کوئی ابتدائی اور عالی تعلیم کی جو اکیڈمی ہیں وہ اسی سبجیکٹ میٹر کے لیے